ہی لے لیا اب یہ مرگی کا ادھر توڑا سکون سے بیٹھے پھر انشاءاللہ صرف چلیں گے ابھی ساتھ بج رہے اور ابھی میں نکل گیا سامنے جگہ دکھ رہا ہے نا سامنے سارا ہمارا رشتون ایریا ہے سو ہی گائز السلام والے کو میرا نام ہے زفر علی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگ کا دن اچھا گزری سو ابھی میں ڈیوٹی سے آگئے دو بجی ابھی فجر نماز کا ٹائم ہے انشاءاللہ تو نماز پڑھتے ہیں تو میں نے بولا میں بلک سٹارٹ کرتا ہوں تو نماز پڑھ کے انشاءاللہ سویں گے تو میں آج بلک کنٹینیو کریں کیونکہ آج میرا چھوٹی ہے انشاءاللہ تو میرے ساتھ آئے اب لوگ کو بہت مزائے گا تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے فور پپ کی سیمان اور یہ میرا دوست ہے اور ہم نے نماز پڑھ لیا تو ابھی یہ جا کے سوتے ہیں اور میں بھی جا کے سوتا ہوں انشاءاللہ کل سبا مپلا پڑھ ہوگی الحمدلہ میں اٹھ گیا اور ٹائم ہو رہا ہے پانچ بج رہے تو کہانے میں ان لوگوں نے بنایا ہے چاول اور چولہ بنا ہوا ہے تو میرے کو بھی کپڑا ساف کرنا ہے تو میں نے اپنے میٹرس کو اور کمبل کو دوب میں رکھ دیا تو اس کو تھوڑا ٹائم دیں گے پھر اس کو اندر رکھیں گے تو میرا بال جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا تو جا کے اس کو کٹا ہوں ابھی تقریباً پانچ بج رہے تو جائے گا اس کو انشاءاللہ کٹے گا اس کے بعد آئے گا تھوڑا کپڑا مپلاز ہونا ہے تو اس کے دونے کے بعد پہنچ جائے گا انشاءاللہ تو ہماری ساتھ رہی ہے میں نے بال کاٹ لیا اور اپنے لئے تھوڑا سامن لے لیا بقالے سے سوپ لے لیا اور تھوڑا دہن لے لیا اب یہ مرغی کا آواز سارا بلا گو کراب کر رہا ہے یہ ہے ہمارا گر اس کا میں کبھی انشاءاللہ آپ لوگ کو ایک ٹور دے گا انشاءاللہ نکس چھوٹی میں انشاءاللہ اس کا سارا ٹور دے گا ہمارے گر کے انشاءاللہ ابھی دیکھ سکتے ہیں لوگ جا رہے ہیں ڈیوٹی پر ہم بھی چلتے ہیں گر اپنا توڑا بہت کامیوں ختم کرتے ہیں ہم بھی باہر نکلتے ہیں انشاءاللہ میں تو اپنا بیرشید باہر رکھا ہے اور بھائی ایک مسئلہ ہو گیا ہمارے ایسی خراب ہو گیا بھائی ہمارے ایسی وہ کام نہیں کر رہا ہے ابھی تقریباً ایک دو بجے سے ابھی میرے کوئی ایک کپلہ دون آیا ہے اور یہ سارا سامانے کا ٹکر کی جگہ رکھنا ہے صاف کرنے سو پینلی سپائی میں نے ختم کر لیا اور اپنا بیرشید ادھر لے کر آگئے اور سارے کامیوں کا سپائی ہو گیا اور اب ایسے کرتے ہیں نماز کا ٹائم ہے نماز پلٹے پھر انشاءاللہ پلین مناتے ہیں کہ باہر چلیں گے انشاءاللہ سو ہمارے ساتھ رہے اب لوگ چپٹے کے دن دیکھائے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگریباً ساتھ بج رہے اور ابھی میں نکل گیا گر سے بیچ کے سائے میں توڑا جائے گا ادھر توڑا بیٹھے گا اور اپ لوگ بیچ کا نظارہ بھی دکھائے گا وہ جو سامنے جگہ دیکھ رہا ہے نا ادھر ہم لوگ کرتے ہیں کام تو ادھر چلتے ہیں وہ جگہ بھی آپ لوگ کی دکھاتے ہیں اور ساتھ میں جو بیٹھیں گے اچھی جگہ ہے تو وہ بھی ساتھ میں کیپچر کریں گے یہ ہے مینہ الارب بہت خوبصورت جگہ ہے یہ ادھر ہم لوگ کام کرتے ہیں تو آگے جا کے آپ لوگ کو نزدیک دکھائیں گے انشاءاللہ رف سامنے جگہ دکھ رہا ہے نا سامنے وہ سارا ہمارا وشٹون ایریا ہے اور میں نکل گیا کیونکہ گر میں بیٹھا تھا توڑا بہت کام تھا اب لوگ کو بلگ سے پس چلے گے کیونکہ میرے کو کپلا ساپ کرنا تھا اور جگہ ساپ کرنا تھا بہت کام تھا کل میں کام کے لئے گے انشاءاللہ تو آپ لوگ کو جگہ نزدیک سے دکھائے گا پورا اس کا ویجٹ دکھائے انشاءاللہ اور ہم ابھی چلتے ہیں بیچ کے سائیڈ پر جو بیچ انہا نکا جائے گا ادھر نہیں جائیں گے ابھی تو جائیں گے اس سائیڈ پر جو واکنگ کیلئی ہے ادھر بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ یہ راستہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت طریقے سے بنا ہوا ہے وہ نکلتے ہیں ایک جگہ بیٹھنے بیٹھے گا تو بندہ بیمار ہو جاتے ہیں تو چھوٹی کے دن لازمی بندے کو ریلیکس بھی کرنے آرام بھی کرنے اور باہر بھی نکلنے تو بننے کا جو سٹریس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں سو ہمارے ساتھ پر ہم چلتے ہیں آگے ایک چیز اب لوگ کو اور دکھاتا ہو دیکھو بھائی یہ ہر جگہ یہ زیبرا کراسنگ بنا ہوا ہے تو مطلب جانے کا اپنے ایک راستہ ہوتا ہے طریقہ یہ روڈ ہے ادھر گاڑ جاتے ہو ادھر تو بہت ایزی ہوتا ہے انسان کے لئے سو ہم جائیں گے ادھر اس سیٹ پر یہ بہت مشہور جگہ ہے مینہ دارک ابھی ہم لوگ جائیں گے اس راستے سے سیدھا یہ واکنگ ایلیا بنا ہوا ہے بہت زبردست ہے سو آگے چلتے اور دوسرا جو جگہ میں اٹلیس میں نے بلاگ بنایا ہے آپ لوگ پچھلی بلاگ میں دیکھ سکتے ہیں وہ دوسرے سیٹ میں جو بیچ ہے وہ بھی مزیدار جگہ ہے لیکن ہم لوگ ابھی آگئے تو ادھر توڑا گھومیں گے واکنگ کریں گے انشاءاللہ اور جو اچھی جگہ نظر آئے گی انشاءاللہ تو اس کو ساتھ میں کیپچر بھی کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو ویڈو پسند آ رہی ہوگی تو ادھر آپ لوگ یہ جگہ دکھاتا ہوں دیکھو بھائی یہ دیکھو یہ بیچ کا سائٹ جو بنا ہوا ہے یہ دیکھو بہت زبردست طریقے سے ماشاءاللہ پہلے ایسا کرتے ہیں اس طرف جاتے ہیں انشاءاللہ اور پھر جائیں گے وہ پھول کے اینڈ ہے نا ایسے راؤن کر کے انشاءاللہ ادھر جائیں گے بھی دیکھو ایک چیزہ اور آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ادھر یہ جو ویو آ رہا ہے نا کتنا زبردست ہے ابھی دیکھو یہ دیکھو بھائی ماشاءاللہ یہ پھول کے لائٹ اور یہ سامنے بیڈلنگے یہ ادھر توڑا سکون سے بیٹھتے ہیں پھر انشاءاللہ اس طرف چلیں گے تو پہنیل میں اس طرف پہنچ گیا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ یہ بنچز لگے ہوتے ہیں تو بندہ ادھر بیٹھ کر سکون سے ریلاکس کر سکتے ہیں اور سامنے کا ویو دیکھو بھائی سو ایسا تھوڑا بیٹھتے ہیں دس پندرہ منٹ سو پھر چلیں گے اس طرف انشاءاللہ آپ لوگ ایک اور چیز بھی دیکھاتا ہوں یہ سارے گرے دیکھو اس طرف دیکھو یہ بیچ اور ادھر سے لے کر ادھر سے سارا جو گھر بنا ہوئے سارا ٹوری زمیریا ہے سو ایسا کرتے ہیں توڑا ہم لوگیں ادھر ریس کر لیں ابھی چلتے ہیں آگے پھر ہم لوگ ادھر سے آگئی ایسا راؤن کر کر کے ایسا آگئی ابھی پھول تک پہنچیں گے انشاءاللہ تو راستہ ہی توڑا لگتا ہے لیکن بہت راستہ ہے گرمی بہت ہے ادھر بھی لوگ واکنگ کرتے ہیں ادھر ایکسرسائز کرتے ہیں زیادہ تو ہم آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں توڑا ادھر بیٹھیں گے اور آگے کا ڈاکیو بھی آپ لوگ کی دکھائیں گے انشاءاللہ تو پھر دیکھتے ہیں کہ پلان کیا ہے جو سائٹ میں نے آپ لوگ کی دکھاتے ہیں تو ادھر سے لے کر ادھر بھی سارے گرہ یہ سارے ٹوری علاقہ ہے اور ابھی دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی کانسٹرکشن ڈرہے ادھر بھی کانسٹرکشن چل رہا ہے سو ہم جائے توڑا بیٹھے اس سائیڈ میں یہ ٹیبل میں توڑا بیٹھیں گے اور توڑا ریسلنگ انشاءاللہ تو پھر ارادہ ایسا ہے کہ انشاءاللہ چلیں گے گر تو ابھی ٹائم ہوگا تقریباً آٹھ بچ گیا اور ایسا کرتا ہوں کہ اس ٹائم میرے کو گر لازمی ویڈیو کال کرنا پڑتا ہے کیونکہ میرے چوٹی دن ہوتا ہے نا تو میں جاتا ہوں گر میں کال کرے گا انشاءاللہ اور آگے ویڈیو میں جو ہوگا انشاءاللہ وہ کانٹینیو کرے گا الحمدلہ میں گر پہنچ گیا اپنے کاملے میں توڑا گر میں بات کرتا ہوں پھر انشاءاللہ ویڈیو کریں گے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں بقالہ اور میرے ساتھ ہے عویس عویس سے پوچھتے کہ عویس ابھی کیا بنا رہے ہیں ہم سپیشل کھانا بنا رہے ہیں صحیح ہے اس میں ہے چیٹر اور ہے لیور ساتھ میں بہت سپیشل اور بہت زبردست اب یہ بنا رہے ہیں میں نے سب کچھ کر لیا اور یہ بنا تھا یہ بہت بناتے ہیں اس سرکل جانتا اور اس دنس میں یہ گی ڈالا بہت سیٹنگ ہے برابر ہو گیا علی افتاد مگر کام تو ہو گیا کام تو ہو گیا یہ ہے ہمارا دوسرا دوست باسیت اور یہ برکت تو اب لوگ جانتے ہو اب یہ بنا رہے ہیں چائی اب یہ لوگ چائی لے کر باہر آگئی ہے ہمارا باسیت خان یہ برکت تو اب یہ ٹائم ہو رہا ہے ایک بچ رہے ہیں اور ہمارے جو دوست ہیں وہ سارے ادھر کڑے تو میں اس بلوگ کو ادھر ان کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو پسانے پسانے تو دوسرے کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ کل ملیں گے ان نیکس بلوگ میں نئی جگہ میں انشاءاللہ تو میرے کی اجازت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ